بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے سمارٹسیل برز پشاور تو ایک نئی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو شوق کراتا ہوں ماشاءاللہ میرے بہترین بریڈز کے فائٹر بریڈز کے چکز کی یہ دیکھیں ایک چک ہے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اس کے فائٹنگ سکلز ابھی یہ دس بارہ دن کے چکز ہیں یہ چکز اس کی ابھی ایک منٹ ویڈیو کے ساتھ بات کے ساتھ میرے خیال اس کی آپ دیکھیں مجھے اتنا زبردست مار رہا تھا آپ کو میں دیکھاؤں یہ بھی ویڈیو کی آواز سے ہوگے یہ صحیح میری پٹائی کر رہا ہے بات کے ساتھ جمتے لگا رہا ہے ماشاءاللہ 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 اور آپ لوگ دوست کیسے ہو ستیکھ رکھ سب سب سیٹھو یہ یہ اس ٹائم بہت جمپے لگا رہا ہے دبی یہ ویڈیو میں نے شروع کیا تو اس طرح جس طرح بڑے مرگیں مارتے ہیں ماشاءاللہ 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 تو جن بھائیوں کو بہترین بریڈز کے چکس چاہیے ہوں فل فائٹنگ بریڈز اول بلڈ لائن کے ہر قسم کی بریڈ میاوالی سندھی ڈکنی رامپوری رامپوری کراس اچھے کراس جیسے رامپوری کا کنداری کے ساتھ کراس رامپوری کا سندھی کے ساتھ کراس تو وہ آپ کو پالے خان کے فارم سے ملیں گے اور اسکی ایکس بھی مل سکتے ہیں اور چکس بھی تو نارملی آج کل سردیوں میں ہم صرف ون منت سے کم چکس نہیں سیل کرتے ہیں ون منت کے کم ایج سے لیکن گرمیوں میں پھر یہ موسم آچا ہو جاتا ہے کارگو پوسیبل ہو جاتا ہے تو میں ففتین ڈیس کی چکس بھی سیل کرتا ہوں اور پھر اپنا ون ویک والے بھی کرتا ہوں دور تراز علاقوں کو پھر ون ویک نہیں ہو سکتے لیکن پنڈی اسلامباد اپٹ آباد منسیرہ یہاں تک جس کا تین گھنٹے سفر ہو ساڑھی تین چار میکسیمہ تو وہ سیون ڈیس والی بھی ہو سکتے ہیں وہ پھر ففتین ڈیس اور کراچی جو ہے اس کیلئے کم سے کم تری منت سے کم بریڈز والے نہیں ہو سکتے تو اس وقت میں فارم پہ ہوں اور یہ اور بروڈرز بھی لگی ہوں ہیں ایکس لگے ہوں ہیں ٹھیک ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ریک ہے پورا جس کے ایگز یہاں پہ ہوتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سارے فریش ہوجاتے ہیں کیونکہ ہمارے آرڈرز اتنے ہوتے ہیں کہ بچتے ہی نہیں ہیں دیکھیں یہ تو بالکل خالی ہے ٹوینٹی والا یہ ٹوینٹی ون میں ایک آئے گئے یہاں پہ آپ ابھی آج کل ماشاءاللہ تیرہ سے تین مہادیاں ایگز دے رہی ہیں تو اس طرح ہر ایک ٹیگنگ ہوئی ہے تو اس میں ایگز ہوتے ہیں باقی بردرز ایک شورٹ سی ویڈیو ہے میں اس وقت فارم پہ ہوں اس ٹائم میں رات کے کوئی ساڑھے بارہ بجے اور یہ کام ہو رہا ہے کانسٹرکشن کا تو ابھی ہم نے چائش آئی پی ہیں تو یہ کچھ بندے سو رہا ہے میرا ورکر تو یہ بردرز ماشاءاللہ کہیں یہ کام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا میں شیئر کر لوں اتنا کام ہو گیا ہے سو فار امید ہے کہ ہی تک انشاءاللہ میں نے پلسٹر اندر ہو رہا ہے بھی کمروں کے اندر تو یہ انشاءاللہ گارڈن ہوگا وہ مسجد ہوگی نماز کی جگہ تو یہ توڑا میں نے جی ٹو سے نقشہ چینج کر دیا ہے جی ٹو تک پہلے بنا رہا تب ہی میں نے جی ٹری کر دیا تو یہاں پہ مسجد کا پروگرام بن گیا کہ جو بھی ویزٹرز آئے ہیں ان کی لئے نماز کی لئے ایک پراپر ساف سی جگہ ہو اور چمن ہو اور پھر وہ میرا آفیس ہو سائیڈ ہو اور کچن واش روم یہ دوسرے اب یہ دو کمرے جو ہیں جے ون جے ٹو اس کو بھی میں بنا رہا ہوں تو یہ ہمارے سٹاک رومز ہو جائیں گے یا یہ انکوبیشن روم ہو جائیں گے انکوبیٹرز کیلئے پراپر رومز ہو جائیں گے اور ایک بروڈرز کیلئے روم ہو جائے گا باقی بھارشیں ہو رہی ہیں فارم کا ہلیا بگڑا ہوا ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ابھی میں کچھ اس میں سفائی کروں تو ایسی پیسے ضائع کرنے والی بات ہے تو پھر بھی وہی اگلے دن وہی حال ہوگا یہ ماشاءاللہ اس وقت سب آرام کر رہے ہیں اور وہ سائیڈ بھی ہے تو اپنا خیال رکھیں Love you all بس اپنا خیال رکھیں بردرز اللہ کرے رمضان اچھا گزرے آپ لوگ پلیز دعائیں کھڑیں تو یہ اوپر تراوی پڑھے رہے ہیں میرے خیال نماز پڑھ رہے ہیں بریک کی ہیں انہوں نے اس وقت رات کے ساڑھے بارہ ایک بجے ہیں وہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں استاد وغیرہ نماز اور تراوی کر رہے ہیں ابھی یہ پھر دو تین گھنٹے سہری تک کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ کمرہ کمپلیٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بن جائے تو آپ لوگ سے میں شیئر کروں گا تو یہ میں نے فارم کو توڑا سیپریٹ کر دیا ہے اتنی سی جگہ گیٹ سے لے کے دیکھیں یہ یہاں تک کیونکہ میرے ساتھ ابھی بہت بڑا علاقہ ہو گیا ہے اس کے بعد اس دروازے سے بعد بھی اتنی فارم کی جگہ ہے نا جو میں نے لے لی تھی تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ابھی وہ ایسٹر لاؤ پر آ رہا ہے یار پلس فینسی برڈز اور پلس مور اسیلز امپورٹڈ اسیلز تو یہ انشاءاللہ اور شروع ہوں گے تو یہ ایک جو بائن نہیں ہے انہوں نے پرانی ویڈیوز میری نہیں دیکھی تو ان کی لیے کہ سیٹ اپ تو بھی بہت بگڑ گیا ہے وہ دیکھیں پٹھیں وہاں پہ سارے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو کہا تھا نا جس طرح ویڈیوز میں میں بریڈنگ کیجز بناوں گا تو یہ میرے یہاں پہ ایک ون گیا ہے دوسرا بھی بنا رہا ہوں اس کے اوپر تیسرا اور اس کے اوپر چوتا تو یہ چار بریڈنگ کیجز ہو جائیں گے یہ اپنا ٹائگر اور اس کا راکی بیٹا لوسی کہیں باہر پر رہی ہے تو یہ انشاءاللہ یہاں پہ اس طرح ہوگا یہاں پہ ابھی اسی طرح مزید میں جے فور اور جے تری میں بنا رہا ہوں اس طرح کے پنجرے جو سیل والے مرگوں کے ہوں گے لیکن وہ میں بریڈنگ بریڈرز کے لیے بناوں گا میرے بریڈرز یہاں پہ کڑے ہوں گے وہاں سے میں بریڈرز ہٹاؤں گا کیونکہ مادی ان کی بال نوچتی ہے تو وہ ایک اور خرچہ کرنا پڑے گا تو اور بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ بریڈرز آپ کو پروپر یہاں پہ کیورا سیلز کی بریڈز ملیں گی آپ لوگ کا یہ اپنا فارم ہے اور آپ لوگ کا یہ اپنا چینل ہے تو اپنے چینل کو لوگ ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فارم کا ضرور وزٹ کریں ٹھیک ہے جی اپنا ٹائم نکال کے اپنے مصروف ترین زندگی سے ٹائم نکال کے تھوڑا سیل کیلئے ہمارے لئے ٹائم نکال کے انشاءاللہ آپ وزٹ کریں تینک یو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ